اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی ناظرین آج اسپیشل نیوز میں ایک اہم نیوز دو چار منٹ میں آپ تک پہنچا رہا اور اس کا پہنچانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے سسدیل چودری جو ہے بڑے چینل کے بڑے انکر ہے جیہاں وہ بھی ابھی فی الحال خاموش ہے خاموش کیوں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اتر پردیش کے بلند شہر میں ایک مندر پر حملہ ہوا تھا اور درجنوں مورتیاں توڑ دی گئی تھی اور جب یہ واقعہ سامنے آیا تھا تو پھر آج تک کے بلیک اینڈ وائٹ جن کی اندر بھی بلیک ہے باہر بھی بلیک ہے اور بلیک اینڈ وائٹ پرگرام چلاتے ہیں تو انہوں نے اس وقت کافی چرچہ کی تھی اس واقعے کو لے کر اور یہ جتنے بھی گودی میڈیا کے انکر سے ہے اگر ان کو تھوڑا سا بھی اگر موقع مل جاتا ہے تو اپنی بدماشی کا شیطانی حرکتوں کا سارا حق ادا کر دیتے ہیں اگر مسلمان کو بدنام کرنے کا موقع ان کے ہاتھ میں آ جائے تو بلن شہر میں مندر پر حملہ ہوا تھا درجنوں مورتیاں توڑ دی گئی تھی مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اب وہ درجنوں مورتیاں توڑنے والا کوئی مسلمان نہیں نکلا کوئی مسلمان نہیں نکلے بلکہ وہ درجنوں مورتیوں کو توڑنے والے ہندو نکلے اس لیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ آلٹ نیوز کے محمد زبیر جو کافی فیموس ہوئے تھے محمد زبیر نے گزش تکل ٹویٹ کر کے اینکر صدیر چودری کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ ہیلو صدیر چودری بلن شہر زلہ کے برحال میں چار مندروں میں مورتیوں کو توڑنے والے ملزم حریش شرمہ اور شوم کیشو اجائے کو پولیس میں گرفتار کر لیا ہے اس کا چرچہ صدیر چودری بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگا لیکن نہیں ہوگا تھوکتے لوگ ان پر آگے بلیک اینڈ وائٹ میں یہ چرچہ نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ مندر پر حملہ کرنے والے درجنوں مورتیوں کو توڑنے والے مسلمان نہیں ہیں عبداللہ نہیں ہیں عبدالل نہیں ہیں عبدالرحمان نہیں ہیں سلمان نہیں ہیں حملہ کر کے مندر پر مورتیوں کو توڑنے والے حریش شرمہ شوم کشو اور عجیر تو زویر نے ٹویٹ کرتے ہوئے صدیر چودری کو ٹیش ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ کیا بلیک اینڈ وائٹ میں اس بات پر چرچہ ہوگی صدیر چودری نے اپنے پرگرام بلیک اینڈ وائٹ میں ایک سو اکتیس سال پرانے مندر پر حملے کی کہیں کوئی چرچہ نہیں کے عنوان سے پرگرام کیا تھا جس میں اس نے ہندو مسلم کرنے کی کوشش کی تھی اس نے پرگرام میں کہا تھا کہ آج بلیک اینڈ وائٹ میں سب سے پہلے ایک بہتی تشویش ناق خبر پیش کرے گے ہمارے ملک میں اگر کسی مسجد پر یا کسی چرچ پر حملے کی جھوٹی خبر بھی آ جائے تو فسار بھڑک اٹھیں لیکن مندر پر حملہ ہو جائے تو چرچہ تک نہیں ہوتی بڑی بڑا دکھ تک نہیں ہوتا بتا دیں کہ اولاً شہر کے چار مندروں میں جو حملہ ہوا تھا جس میں سو سالہ پرانا مندر بھی شامل تھا جس کے درجنوں موردیوں کو توڑ دیا گیا تھا پولیس نے پریس کانفرنس میں اصل ملزم کے شنات کرتے ہو بتایا کہ یہ سب کے سب ہندو تھے جنہوں نے مندروں میں توڑ پھوڑ کی پولیس نے سبی کو گرفتار کر لیا ہے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر کے مزید انکوائری جاری ہے لیکن بلیک اینڈ وائٹ پرگرام میں صدیر چودری چلائے گا یا نہیں اس کا انتظار ہے لیکن یقین ہے کہ گودی میڈیا پورا مر چکا ہوگا کیونکہ بلن شہر میں مندر پر حملہ کرنے والے ہندو نکلے